السلام علیکم پبلک سلام علیکم ہم دیکھیں رواد آوا ہے سبانہ ہمارا رکھاوہ بے ہمارا ہی پکوڑے اور آٹا رکھاوہ ہم کاری میں اکیل ہیں اس وقت جلدی سے پہنچتے ہیں تقریباً سوہ چھے بج رہے ہیں ٹائم بہت کام ہے ہمیں فشنگ کا ٹائم کم ملے گا ایک دو ڈورے کریں گے ہاں لیکن کریں گے تو لیٹس ہی اگر کوئی فش وغرہ ہمیں خوب ہو جاتی ہے جلدی سے پوچھتے اچھا یہ دیکھیں دو دریہ پر یہ جو بلڈنگ سی بنی بھی ہے اس طرف ہم میرے ریسٹورنٹ ہیں سیویوں کے طرف سے آئے ہیں اس کے بعد یہ کٹ سے نیچے جاتے ہیں جب بھنڈی ہو گیا ہے کہ یہاں سے راستہ بند ہوا گا آج کام چل رہا ہے تو ہم گاڑی گھما کے نیچے جاتے ہیں دوسرے راستے سے مین راستہ بند ہے مچھلی کی کیا ریپورٹ ہے ابھی دو دریہ پر کیا لگ رہی ہے ابھی اور کون سے جارے پر آ رہے ہیں چارہ پہلے لنبر پر کےچوہ دوسرے لنبر پر جنگا جنگا دکھاؤ تم آپس ابھی کیا کیا رکھا یہ آگیا جنگا جنگا کیا حساب دے رہو سور پہ پاؤ یہ آگیا بوئی بوئی اور یہ لور بھی ہے لور بوئی کیسا آپ دے رہے ہو لور بیس کا دانا ہے بوئی دس کا دانا ہے اچھا اور اس کے علاوہ کیا چا رہا ہے اس کے علاوہ جی ہے پاکستان کا انٹرنیشنل چارہ دو دریہ بھی چلتا ہے خاص اور ریت پر جا کر کھیلیں چلتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کھٹی جنگا وہ ہے کیوں وجہ اس کی پانی بانگ لگا ہو اس کے علاوہ جس کے علاوہ جو اگرہ دکھاؤ توڑا سا لوگ عوام کو گائٹ کرو یہاں سے دوریں آپ کو مل دیں گی ان کے پاس چھوٹی والی دور کتے کی دے رہو اگر کوئی یہ سو روپے کی دوریں اس کے اندر دو کانٹے بنے میں سولہ نمبر کے اور ایک گولی بنی ہوئی چھوٹی ٹھیک ہے تقریباً ہنڈرڈ میٹر لائن ہے دے رہوں یہ دو سو کی توڑی رہے ہیں اس میں لائن کتنی ہے دو سو میٹر دو سو میٹر لائن ہے کتے پانڈ کی اچھی سپونڈ کی دو سو میٹر کی لائن ہے اس میں ایک وزن لگاوا ہے پٹی وزن لگاوا ہے اس کے علاوہ یہ دو کانٹے لگئے ہیں چودہ نمبر کے اس کے علاوہ ایک بڑی ڈور یہ ہے تمہارا میں چالیس پانڈ کی ہے یہ چھتہ پانڈ کی ہے سو میٹر ہے اس کے اندر یہ دس نمبر کاٹا آٹ نمبر ہے آٹ نمبر کاٹا ایک گولی وزن دو بٹی ایک پارٹی ہے سہی ہے ڈائی سو روپے میں مطبع آپ آتے ہیں فیشنگ کے لیے اس کے علاوان کے بعد کانٹے بھی مل جائیں گے آپ کلیپر بھی مل جائے گا وزن بھی مل جائے گا نائف بھی مل جائے گا تو اس سارا سمن کے پاس موجود ہے اور نام کیا تمہارا نام اپنا بتاؤ مزر نام ہے دو دریہ بھی بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی چارے والے بیٹھتے ہیں اپنا نمبر بتا دو اگر کوئی تم سے رابطہ کرے تھا نمبر لے 0315 0315 2720 2720 806 806 مزر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دو دریہ آنے سے پہلے آپ کو چارہ کے لیے آپ کے لیے رک بھی جائیں گے اگر آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے آنے سے پہلے آپ کوئل کر دیں اور اگر کوئی مانگوانا چاہے چارہ آپ سے اپنے گھر پر اسے جانا ہے چمڑا چورنگی پہ چمڑا چورنگی پہ چھیک جانا چاہے ہیں تو بھین کا نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوئی اگر آپ کو حکم کر سکتے ہیں چاہے چھیک ہوں اور آگے پڑھتے ہیں چاہے چھیک ہوں چاہے یہ زندہ چارہ ورد ہے زندہ چارہ پر فشنگ اچھی ہوتی ہے لازمی سی بات ہے اور اس پر چاہ سے اچھی فشنگ ہو جائے چاہے میں چھیک ہوں گا اس سین کو جیسا ہے کہ میں ایک سٹاپ کے سامنے جو چارہ ورد ہے ابھی مجھے کوئی گروپ ممبر نہیں ملا آہ پتہ نہیں آگے پیچھے کام بیٹھے میں ابھی آ رہے ہوں گے میں تھوڑا پہلے 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 گیا ہوں آدھے گھنٹے آہ ڈور کی ہے میں نے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے بسے چارہ میرے پاس جو ہے نا ہوسائی نہیں آٹا اور دیکھا میں نے کہ میں پاس لائن بھی سائی نہیں ہے اتنی موٹی لائن پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیش لگے پرحال منظر شیک کریں اتنی ساری پبلک آ رہی ہے اب دورا ضرب ہو رہا ہے اور کتنا دینا سکون ہے آہ آپ یہ دیکھیں منظر دیکھیں بس ادھر دیکھیں ماشاءاللہ سے تار کا ٹائم ہونے والا ہے کوئی فاس ٹائک دی ہوئی بس ایک دو چال ہوئی ہے اور پانی بھی تیز ہے اور ٹائم اصل میں جو شکار گئے وہ نکل چکا ہے پانی اوپر کافی آ چکا ہے جس کے پانی یہاں پر شروع میں چڑتا ہے نا جب یہاں پر اچھا شکار ہوتا ہے دو دریہ کی ٹائمنگ جو ہے پانی چڑھنے پر تو اصل میں ہم تو آئے تھے افتار پر لازٹ ٹائم بھی افتار پر تو اس لیے فشنگ جو ہے نا ہمیں خاص نہیں ہو سکتا ہے ہمیں افتار کرنے چلیں گے ایک دو روڑ ٹائے کریں گے دیکھو کتنی دیر ہو گئی ہے اسی طریقے سے بیٹھا ہوں پانی تیز ہے مچھلی کا ٹائم نہیں ہے مچھلی کا ٹائم ہو چکا ہے افتار کے لیے ایک چلتے ہیں دیکھو چال ہو رہی ہے افتار کے ٹائم میں بات کر رہا ہوں اب یہ چال ہوئی ہے پرنا چال بھی نہیں ہو رہی تھی ایک چال ہوئی تھی بس سے پہلے اب یہ مچھلی نے کھایا ہے لیکن یہ مچھلی چھوٹی ہے تو ہم اس کے زیادہ بیٹ نہیں کریں گے باقی نکل دیں یہاں سے چھو بھائی سین کچھ ایسا ہے کہ جلدی جلدی بھاگتا ہوا میں آیا کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا روزہ کھل رہا تھا اور میں آکے افتاری شروع کر دی اور ویڈیو بنائیں افتار ہو گیا باقی دکھاتا ہوں کون کون لوگ ہیں نادری بھائی ماشاءاللہ سے پراز بے اور انزے بھائی اور باقی سابزادے اور انزے بھائی کے ماشاءاللہ یاثر بھائی ہیں اور احمد بھائی ہیں مفتی زبہر صاحب ماشاءاللہ بھائی مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بھائی تو علماء کرام کی پوری ٹیم آئی بھی ہمارے پاس آج افتار پہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ افتار کی کنڈیشن یہ تقریباً سمٹ گیا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں دیرے سے کیونکہ افتار کھولنے کے چکر میں افتار میں یہ ہے کہ وہ افتار کے اندر مہمان بھی جو دینی اور دنیا بھی دونوں لیاست ہیں ہاں دونوں لیاست ہیں ایک طرف دینی لیاست سے افتار ہو رہے ہیں ایک دنیا بھی لیاست سے ہو رہے ہیں یہ بات سے ہی کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے کچھ سینٹر ہو گئی امام فیر اللہ بھائی قبول فرمائے ماشاءاللہ سے لوگ بھی تو بہت ہیں امام دیکھیں نا کتنی امام ہیں پوری دو دریئے کی وال آپ سامنے دیکھیں ہمیں تو جگہ ہی نہیں مل دی وال پہ ہم ہدھر بیٹھے ہیں میں الگ یہ پوری وال پہ آپ دیکھیں کتنی پبلک ہے ادر سے ادر در بھائی دو دریئے پہ بہت آمام آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ دو دریئے پہ ایک افتار کرنے کا مدھا ہے نا کہ سکون اب وہ ختم ہوتا ہے اتنا رش ہونے کے دارے جب ہم لوگ پہلے آیا کرتے تھے تو یہاں پہ اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی اب پبلک بہت زیادہ ہو گئی یہ تو پہلے ہم سکون کی تلاش میں تھے اب لوگ سکون کی تلاش میں چپاٹ چپ کر کے آواز آن چاہیے یار یہ اگر افتاری میں مل جائے نا اینڈ ہے یہ اینڈ افتاری اینڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ آگے اچھا بھائی اب سین کو جیسے ہے کہ الحمدللہ آج کی افتاری ہو گئی غبردست مدھا آیا اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کو واپس اگر آپ کو پسند آیا ہے ہمارا ویلوگ تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا داتے ہوئے دورو شریف پڑھئے گا اپنا خواہد رکھے گا اللہ حافظ